اکل رکھتے ہو تو سمندر کی لہروں کو دیکھو ہم نے اس سمندر کی لہروں کو چڑھ کے اترتے دیکھا ہے کل کا بادشاہ آج کا فقیر ٹھہر کل کا بادشاہ شام کو فقیر ٹھہرہ ہم نے پلبر میں مقدر کو بدلتے دیکھا ہے دوستو یہ وہی سیانی اپیسوڈ نمبر لاسٹ اپیسوڈ اس کے اوپر ریو ہم دے رہے ہیں سیانی کے اوپر تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہ کرن ہے جو کہ آپ نے جوبن کی یہ اس کی ایک جھلک ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن دوسری طرف جیسے ہی وہ اتنی بے بس ہو جاتی ہے کہ جن پتوں پہ اس کو مان تھا وہی پتے جب ہوا دینے لگے تو اس کے بچوں نے بھی اس سے مو پھیر لیا اس کا خامن تو آرڑی اس کو چھوڑ چکا تھا لیکن آخر کار اس کا مقدر کیا بنا یہ وہی سمندر ہے جہاں اس نے نفین کا موبائل پھینک دیا تھا اور اس نے خودکشی کر لی تھی اور اسی کی وجہ سے کی تھی آج اسی سمندر میں اس کو بھی ڈگ کے مرنا پڑا تو دیکھنا یہ ہے کہ ایسی عورتوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے یہ جو انجام ان کو وقتی دور پر یہ سارا کچھ بہار کا موسم نظر آتا ہے یہ وقت ہی ہوتا ہے اور جب اس کو سمجھ آتی ہے تو پھر اس کا مقدر یہ ہی ہوا کرتا ہے سارے پاروں کی طرح اس طرح سب وہ بنا نہیں کرتے اور یہ وہی کرن ہے جو کمانڈ کیا کرتی تھی اور آج جب اس نے اپنے شہر دوسرے سے شادی کی تو وہ اسے صفائی ستھرائی کا کلیننگ کا کام بھی گھر کی ساری دسٹنگ بھی کروا رہا ہے اور اس کے بعد اپنے پانو آگے کر رہا ہے کہ یہ لوگ اس کو دبانا بھی تمہاری دیوٹی میں شامل ہے تو یہ وہی کرن جس کو وہ بھگاتا ہوا کھینچتا ہوا لے کے آ رہا ہے یہ جب اس کے بچے ملنے کے لیے آتے ہیں تو اس کی بھی سنیں گئی یہ اس کی پہلی پی بھی ہے جناب عبرار کی تو یہ آرام سے وہی بچہ اس کا گیم کھیل رہا ہے جو کہ گوہ میں کوئی اس کو گھاس نہیں ڈالتا تھا اس وقت جب عبرار کی کوئی نوکری جب اس نے یہ سونے کی چڑیا کو کابو کیا اور یہ کرن سے اپنا فلیٹ بھی اتھیایا اور اس کے بعد دو کروڑ روپیہ وہ بھی بکڑا اور سارا کا سارا زیبر بھی اس سے اتھیایا اور یہ ایک سارا کچھ پلانے کے تحت ہوا اور اس کو تو سزا ملنی تھی اور ان کا کام بننا تھا تو پھر ایسے ہی کچھ ہو رہا ہے جناب یہ اب یہ بچوں کو بتا رہا ہے کہ یہ تمہاری ماں وہ ہے جس نے تمہیں کٹنیپ کرنے کے لیے مجھے کہا تھا لیکن جب تم لوگ نہیں ملے تو تب جا کے اس نے نوین کو اٹھوانے کی بات کر لی تو یہ بچے جناب اب چونکہ کل تک اس سے نفرت کیا تھا کرتے تھے عائشہ سے آج اس کے ساتھ چپکے کھڑے ہیں تو اس نے بہت سرف کیا ہے بہت زیادہ اس نے صبر کا دھمن نہیں چھوڑا اور اس کو صبر کروانے میں سارا کا سارا جو کریٹڈ ہے وہ جو جانا کھا جاتا ہے یہ ذریعاب ہے جناب جس کا کہنا یہ ہے کہ پہلے تو وہ بچ گئی تھی جل گئی لیکن واپس آ گئی ہم نرمی کا مزارہ کیا لیکن آج جو اس نے حرکت کی ہے اس کے بعد وہ ساری زندگی جیل میں سکتی رہے گی تو یہ ہے جناب عائشہ جب اس کا مقدر چمکا تو ذریعاب کے ساتھ اس کے تلقات جو ہیں وہ بھی بحال ہو گئے اور یہ سارا کچھ صبر کا پھال اس کو مل رہا ہے جناب اور یہ وہی کرن آج کھانا بنا کے خود ان کو پیش کرتے ہوئے جو کل پہ کمانڈ پوزیشن پہ تھی